بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر کام کا آغاز ایک تھنگ یا ویزن سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طاقت سے نوازا ہے جو انسان جتنا ویزن رکھتا ہے جتنی تھنگ کر سکتا ہے اتنا وہ کر سکتا ہے مطلب ہی کینڈوئٹ آگ کے ویزن کی جتنی پک بن سکتی ہے جو آپ جتنا تصور کرتے ہیں اتنا آپ کر سکتے ہیں قدرت کی طرف سے جو چیلنجز آتے ہیں وہ آپ کو آگے بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں جو برا وقت آتا ہے وہ آپ کو ایک سٹپ آگے لے جانے کا پیغام ہوتا ہے زندگی سٹپس اور سٹون کا نام ہے کیا کہا یاد رکھئے گا زندگی سٹپ اور سٹون کا نام ہے قدرت کے چیلنجز کو ہم کیا سمجھتے ہیں دو طرح کے مائنڈ ان چیلنجز پر آپ پریٹ کر رہے ہوتے ہیں نمبر وان جینیس مائنڈ نمبر ٹو ایوریج مائنڈ جینیس مائنڈ ان چیلنجز کو اپنی زندگی کے سٹپس مانتے ہیں جینیس مائنڈ جب ایک سٹپ کو کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا سٹپ ان کے لیے چیلنجز کے طور پر سامنے ہوتا ہے اور مسلسل وہ اپنے آپ کو چیلنجز دیتے ہیں اور ان چیلنجز کو سٹپس کی طرح کرس کر کے زندگی کو آگے لے جاتے ہیں یہ کریئیشن مائنڈ ہوتے ہیں تصورات پر بات کرتے ہیں چیلنجز کو ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں جس ٹپ یا چیلنجز پر سکون کر جائیں گے آپ وہاں کمفر ٹیبل زون شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ڈیکلائن لیول کا آغاز ہو جائے گا زندگی سے بیک چلے جائیں گے بہت سارے ایسے جینیس مائنڈ کو ایوریج مائنڈ میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جیسے بہت سارے لوگ سروس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کام کرنا بند کر دیتے ہیں ان کی لائف سے چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ایک دو سال ہی میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا پوٹینشن لیول ختم ہو جاتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے جو لوگ سروس کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا زندگی میں اپنے آپ کو چیلنجز دیتے رہتے ہیں وہ جنونی بلے رہتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس گھنٹے کام میں لگے رہتے ہیں بڑے خموشی سے محنت کرتے ہیں اپنے چیلنجز کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی آدمی کے پیچھے کتا لگ جائے اور وہ آدمی شہر کو کراس کر جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ ایک منزل کراس کر گیا دوسری کر گیا اور بعد میں جب ان لوگوں کو سکون ملتا ہے تو پھر سوچتے ہیں میں تو بہت آگے آگیا ہوں بڑے ریکڈ کو توڑایا ہوں اس لیول پر بڑے آدمی بن جاتے ہیں بڑے آدمی کے متعلق واسف والی واسف کہتا ہے بڑا آدمی دریاء کی ماند ہوتا ہے دریاء جہاں بہتا ہے اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے یہ اشخاص بھی جہاں سے گزرتے ہیں اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں جینیس مائن ہمیشہ اپنے آپ کو چیلنج دے کر آگے بڑھتے ہیں وہ مائن کبھی جینیس نہیں ہو سکتا جو چیلنج نہ رکھتا ہو یہ اپنے سٹیپس بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ان کے چیلنجز ان کے سٹیپس ہوتے ہیں جیسے اکبال کہتا ہے سٹاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں جبکہ نمبر ٹو ایوریڈ مائن ان کو زندگی سٹیپس نہیں سٹور نظر آتی ہے زندگی میں ان کو کوئی مقصد نظر نہیں آتا اپنی زندگی کو کبھی چیلنج نہیں دیتے چونکہ ان کی زندگی میں کچھ چیلنجز نہیں ہوتے اس لیے ان کا ہیومین پوٹینشل کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی زندگی میں اگر کوئی مائل سٹون حاصل بھی ہو جائے تو اگلے مائل سٹون کو یہ سٹون مانتے ہیں اگر منظر حاصل کر لیتے ہیں تو آسانی سے کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ سکون ہی سکون چاہتے ہیں ان کو گاڑی بنگلا جو مرضی سہولیات دے دو یہ کبھی چیلنج کو کروس نہیں کرتے کیونکہ یہ چیلنج کو چیلنج ہی نہیں سمجھتے بلکہ چیلنج کو سٹون مانتے رہتے ہیں اس چیلنج کو سٹون کی طرح ڈیل کر کے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اگر ان کو لازمن بھی کروس کرنا ہو تو یہ پھر بھی سٹون ہی مان کر پیچھے آ جاتے ہیں جینیس مائن جنونی لوگ ہوتے ہیں اگر جینیس مائن ٹیلنڈڈ نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی گھن کر جاتے ہیں کیونکہ جنون آپ کو پرپیل کرتے ہیں آپ سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں جینیس مائن کا کبھی پلان اے بی سی ڈی نہیں ہوتا صرف پلان اے ہوتا ہے کشنیاں جلا کر جاتے ہیں اور سکسیس گٹ کرتے ہیں جبکہ ایورنڈ مائنڈز بہت سارے پلانز کے مالک ہوتے ہیں پلان اے بی سی ڈی اینڈ سو آن یہ پلانز ہی میں انجھے رہتے ہیں ابھی پلان اے ہوگا پھر پلان بی ہوگا پھر زیڈ سے بھی آگے پلان جائیں گے بی سی سی ڈی جینیس مائنڈ لوگ ہیومن پوٹینشل انسانوں کا یا جینیس لوگوں کا ہیومن پوٹینشل کب سائم میں آتا ہے آپ جانتے ہو جب ان کا صرف پلان اے ہی ہوتا ہے نو ادھر پلان کشنیاں جلا دیتے ہیں پھر یہ انسان صرف سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ واپس تو جانے ہی نہیں ہے صرف آگے ہی بڑھنا ہے کس بیس پہ آپ نے ہیومن پوٹینشل کی بیس پہ سنگل مائنڈ کی بیس پہ آگے بڑھنا ہے تو پھر ہیومن پوٹینشل سامنے آتا ہے اور سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتا ہے ایورید مائنڈ اس کے مقابلے میں سچویشنز کو دیکھ کر ویجن پر کمپرومائز کرتے ہیں اور یاد رکھئے کمپرومائز کا کبھی انڈ نہیں ہوتا زندگی کا ٹریول سٹرین نہیں ہے بھائی سائیکلز کی شکل میں ہے گرے وقتوں کا مجموعہ ہے ڈس پوائنٹس نیٹس ہیں رکاوٹے ہیں یہ سب زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ سب زندگی میں آگے بارنے کے لیے ہوتے ہیں یہ سٹرین نہیں ہے رکنے کے لیے نہیں ہے اور جینیس مائنڈ جانتے ہیں کہ یہ سٹیپس ہیں اور وہ ان کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں جبکہ ایورید مائنڈ ان کو صرف سٹیپس نے ہی سٹرین جانتے ہیں جینیس مائنڈ اور ایورید مائنڈ میں یہی فرق ہوتا ہے جینیس مائنڈ کو کوئی ہار ہرا نہیں سکتی کیونکہ وہ ہار کو مانتے ہی نہیں ہے جب تک آپ ہار کو نہیں مانیں گے تو آپ ہاریں گے نہیں جب آپ گر کر کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں زیادہ تاکدہ آ جاتی ہے اور زیادہ سٹرینٹس ڈسکور کر لیتے ہیں آج تک جینیس مائنڈ نے جتنی بھی چیزیں تصور کی ہیں پکس کی ہیں وہ حاصل کی ہیں چاند پہ جانے کا تصور کیا اور پورا کیا خزانہ ہونے کا تصور کیا اور پورا کیا اور پھر جینیس مائنڈ بنے کیونکہ جو تصور کرتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اللہ نے آپ کو وہ تمام کیپیبلٹیز سے نوازہ ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں اور وہ آپ کر بھی سکتے ہیں